تھکر ہمارے پر تینکس کاور کے بارے میں بتائیں گے سیپیکشن چمبر کے بارے میں بتائیں گے اور اسکوائر کوورز ہیں اسکوائر کوورز اور سکوائر فریمز ہیں اس میں ہمارے پر جو کورز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیپز کی کورز ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو جو ہے ان کورز کے بارے میں کیٹلوگ کے ذری جہاں میں ہم کہے ڈسکریب کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ٹینک سے کور اوپن کیے جس میں ٹینک سے کور ہیں واتر ٹینک سے سیپٹٹ ٹینک سوک پیٹ ہے ایڈیگیشن ٹینک سے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور جو ٹینک ہوتے ہیں سوک پیٹ ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس جو کور ہیں یہاں پہ سکوائر کور ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کے لیے اس فیدی ویسا ہے جو جو کاور کوری ہوئی ہے اس میں اسکی کرسکتے ہیں اس کے لیے اسی خواب دیوٹی نے اس کے لیے اس کے لیے اسی خواب دیوٹی ہے اسی میں دیوٹی نے لائٹ دیوٹی اور ہائیوٹی ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے بی گریڈ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہوں یہ ہمارے پاس یہ کور ہے یہ کاسٹ آئیلن کا منفیکچر ہے اور یہ دہیں اس کا یہ فرم ہے فرم کے پاس یہ اس کے اوپر کا جو ہے کور آتا ہے کور کے پاس جو ہمارے پاس سائزز ہیں یہ سائزز اس کے یہاں پہ دہیں آویلیبن ہے یہ 500 by 500 mm یعنی 50 by 50 سینٹی میٹر کا کور ہے جو سینٹی میٹر ہے یہ اس کا جو فرم کے اندر کی سائیڈ ہے یہ جو ہے 50 by 50 ہوگی اس کا جو کولر ہے 55 سینٹی میٹر کا ہوگا اس طرح یہ جو پورا کور ہے یہ 60 سینٹی میٹر کا ہوگا لیکن یہ جو ہم جو کاؤنٹ کرتے ہیں سینٹی میٹر وہ اندر سے کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کیلئے جو اپننگ ہے 50 by 50 ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور جو بیس ہے جس میں ہمارے پاس یہ 65 by 65 جا رہا ہے اس کی ڈیپس ہے 80 mm دکھی ہوئی ہے اور اس کا لوڈ ہے 12.5 ٹن کے برداشت کا سکتا ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس جو کاؤن ہے یہ 12.5 ٹن ہے یعنی جیسے ہم اگر اس کو ہم اپنی پارکنگ گری میں سٹال کرتے ہیں تو ہمارے پاس اندر سیپٹک ٹینک ہے یا سوکپٹ ہے تو اس کی ہمارے پاس ہمیں کچھ سالوں کے بعد کلیننگ چاہیے ہوتی ہے تو ہماری پارکنگ تک جو ہے اس میں بڑا والا ٹینکر آسکتا ہے ٹینک اس میں ٹرک آسکتا ہے پانی جس کا جو لوڈ ہے وہ 12.5 ٹن ہے ٹھیک ہے 12.5 ٹن تک یہ لوڈ برداشت کرے گا اب یہ گرے کاس ٹائرن ہیں ٹیک ہے یہ سٹیل نہیں ہے یہ کاس ٹائرن ہیں آپ کو پاتا ہے کاس ٹائرن جو بینیفیکشر ہوتا ہے جو سٹیل کا گھار بھی ہوتا ہے اور کچھ پسنٹ ہے جو اس میں سٹیل کی ہوتی ہے یعنی آئرن کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سے بلیک سینڈ شامل ہوتی ہے تو اس طرح کی کاس ٹائرن بنتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس یہ ہے میڈیم ڈوٹی کا جو ہمارے پاس کور ہے اور کی ہوتے ہیں یہ اس کی اسپیسیفیکشن اور فیچر اس کے یہاں پر دیکھیں مینشن ہیں یہ میڈیم ڈوٹی کا کور ہے کی ہوتے ہیں اوپن کلوز ہو سکتا ہے سنگل سیل ہے یعنی سنگل سیل کے بارے میں بتاؤں آپ کو یعنی اگر ہم اس کو ساک پیٹ پر یوز کرتے ہیں یا سیپٹی ٹینک پر یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سنگل سیل ہے یعنی ہنڈیڈ پرسن جو ہے نا یہ اس کو اس میل کو کنٹرول نہیں کرے گا اگر یہ ڈبل سیل ہوتا تو یہ ہنڈیڈ پرسن اس کو سیل کو ہنڈیڈ پرسن اس کو اس میل کو فروف رکھتا ہے اس طرح یہ لکھتے ہیں ون وے فیٹ ہے بیٹو مین کوٹ ہوگا بس پر یعنی کسی بھی طرح اس پر راسٹر نہیں آسکتی کروڑن نہیں آسکتی ٹھیک ہے اور اس کو جو کوٹنگ ہوئی ہوئی وہ اپوکسی کوٹنگ ہے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپوکسی کوٹنگ ہے تو یہ اس طرح ہمارے پاس یہ کاش ٹائرن کا جو کور ہے اس کو ہم اسپیکشن چیمبر میں یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم سپٹک ٹینک میں یوز کر سکتے ہیں اور واتر ٹینک میں یوز کر سکتے ہیں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ ہمارے پر سکوائر ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں راؤنڈ کور کے بارے بتاؤں گا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس واکوئے ایریاز ہوتے ہیں اور جو روڈز ہوتے ہیں اس پر ہم جو رین وارٹر ٹینک کیلئے یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی اتنا کی جو ہمارے پر ڈیٹا سروس ہوتی ہے جو انڈر گراؤنڈ اس کے اوپر بھی ہم اس طرح کے کور یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پر اسفق کور ہے یہ کور ہمارے پر سکوائر کور ہے ٹیک ہے تو بہت پائیدار کور ہے اگر ہم روڈ کے سینٹر میں اس کو انسٹر کرنا ہے تو ہم اس پر ہم ہیوی ڈیوٹی استعمال کر سکتے ہیں ہیوی ڈیوٹی بہت اچھا رہتا ہے اور یہ میڈیم ڈیوٹی گھر کے اندر جو کار پارکنگ بغیر ہوتی ہیں اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں یا پارکنگ گریہ میں اور اس طرح جو لائٹ ڈیوٹی ہے جو ہمارے پاس واک پر ہے جہاں پہ ہمیں پیدل چلنا ہے پیدل چلنے کی جگہیں ہیں جہاں پہ کسی بھی طرح کا وزن نہیں آنا اس جگہ پہ ہم یہی کور ہوتے ہیں لیکن وہ لائٹ ڈیوٹی کور ہوتے ہیں اس کو ہم ہم ہوتی آسانی سے انسٹرول کر سکتے ہیں ان کور 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 اور ہم اپنی کورز کو سیف کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو اسی طرح کی کورز کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوں گی تو ایک اور ہمارے پاس کور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ ڈیوٹی میں آ رہا ہے لیفٹنگ بار ہے سنگل سیل ہے ون وے فٹ ہے بیٹومین کوٹ ہے اپوکسی ہے اس کی اس پیسیفیکیشن پر لکھیں دیکھیں یہ گریہ کاسٹ آ رہا ہے 50x50 اور 60x60 اس کا جو ہے 40mm اس کی ڈیپٹ ہے اس کا دیکھیں اب لوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں 1.5 ٹائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ لوڈ ہے کم ہے یہ جو کور آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ میڈیوم ڈیوٹی ہے یہ بھی اس کے پاس اس کا سائز ڈیفرنٹ ہے ہمارے پر یہ دوسرا کور وہ 60x60 وہ 50x50 60x60 سکتے ہیں یہ سام گریہ کاسٹ آئرن ہے ڈکٹائل آئرن ہے یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے میڈیوم ڈیوٹی ہے کی ہوس اس میں بھی ہیں سنگل سیل ہے بیٹومین کوٹڈ ہے یہ اس کی ڈرائنگ بنیدی اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے سائز ڈیفتھ اس کی ڈیفتھ سب اس پر مینشن ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو میکنیکل کی کیٹلوگ اس کی ٹینک کورس اس کے ذریعے ہم نے آپ کو ٹینک کورس کے بارے میں تفصیلی بتایا ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے اسی طرح کی کورس ہوں گے لیکن وہ ڈیفرن ٹائپس کے ہوں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلی ذور پر بتائیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں